اسلام علیکم میں بیوٹیفل یوٹیوب فیملی آؤٹ بیئر میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج بن رہے ہیں ہمارے کچن میں چکن چیز اور پوٹیٹو سینڈوچ اس کے لیے ہاں پر چکن لے لیا اور پہلے سے بوائل کر لیا تھا اور ہاتھوں کی ہلپ سے اس کو توڑ لیا تھا اور اس میں سارے مسالے ایڈ کر دیا تھے جس میں ادرک لسن کوٹیوی مرچے حلدی اور نمک اور یہ سارے چیزیں مطلب جو بیسک مسالے ہوتے وہ ایڈ کر دیا اور یہاں پر پیاز اور ہری مرچے کاٹ لی ہیں اور یہ بنا رہی ہیں ایرم تو یہ بوائل پوٹیٹو تھا یہاں پر بوائل کر لیا تھا اس کے بعد سارے اچھے طریقے سے میش کر دیا اور یہ پیاز جو کاٹی تھے کرش کیا تھا پیاز کو وہ ڈال دیا آلو کے اندر اس کے بعد اس کو کر لیں گے اس میں ایڈ کر دیں گے وہ جو چکن ہم نے بنا کے کوک کر کے رکھی تھی سارے مسالے ایڈ کر کے آپ اپنے گوڑنگ مرچوں کو اور نمک وغیرہ کو اپنے خس پہ ذائقہ کر سکتے ہیں اور ان سب کو ایڈ کر دیا پوٹیٹو کے مکشر میں اور اچھے سے مکس کر کے اس کو رکھ دیا سائٹ پر اور لے لیں یہاں پر بریٹ جو کہ میڈیم سائز کی ہے اور اس کے کورنرز کو کٹ کر لیا ہے اگر آپ چاہیں تو نہیں بھی کر سکتے لیکن سینڈوچ میں کٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اس کے بعد انہوں نے چکن چیز رکھی ہے اور یہ چکن پوٹیٹو والا مکسچر اس کے اوپر سینڈوچ کے بریٹ کے اوپر لگا رہی ہے اور اس طرح سے کور کر دیا چیز سینڈوچ بسیکلی وہ بنا رہی ہیں چیز چکن پوٹیٹو مکس سینڈوچ اور دوبارہ سے مکسچر رکھ کے اس کے اوپر ایک لیئر اور لگائی ہے چیز کی اس طرح سے یہ چیز کیونکہ کرش کیوئی تھی کرش کیوئی چیز ہم نے لے کے رکھی ہوئی ہے موزریلا بھی اور چیڈر بھی اور یہ جہاں زیب ان کی ہیلپ کروا رہی ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں اس طریقے سے انہوں نے سینڈوچ ریڈی کیا اور یہ بیٹر بنایا ہے ایک کا اور یہ جو رس ہمارے گھر میں رس ہوتے ہیں ان کو پیس کرنوں نے اس کا بریڈ کرمز بنا لیا ہے بہت ہی یمی ٹیسٹی بنتا ہے اور پہلے ڈیپ کیا انڈو کے مکچر میں اور پھر رس کے مکچر میں اور فرائے کر لیا ہلکی آج پر گولنر براؤن انہوں نے تک اور یہ دیکھیں گا بہت ہی لذیذ ٹیسٹی مزیدار سا سینڈوچ منٹوں کے اندر بن کے ریڈی ہے رکھیں گا اپنا بہت سا خیال اور مجھے دعاوں میں یاد اللہ حافظ